بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہم کس طرح ایچ بیل موبائل اپلیکیشن کو یوز کرتے ہوئے اپنا ایٹی ایم کارڈ ٹمپرلی طور پر بلاک کر سکتے ہیں اور اسے ان بلاک کر سکتے ہیں کس طرح ان بلاک کریں گے اس کے لیے سمپل آپ نے ایچ بیل کی موبائل اپ اوپن کر دینی ہے اور یہ آپ کو ٹاپ پہ لیفٹ سائیڈ پہ تین آپشن یہ تین ڈار سے بنوی نظر آ رہے ہیں لائنے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد یہ آپ کو منیجمنٹ انڈ سرویسز کا آپشن نظر آ رہا ہوگا آپ نے سمپل اس پہ کلک کر دینے اس پہ کلک کرنے کے بعد یہ تیسری نمبر پہ آپ کو کارڈ منیجمنٹ کا آپشن نظر آ رہا ہے آپ نے کارڈ منیجمنٹ پہ کلک کر دینے جب ہم نے کارڈ منیجمنٹ پہ کلک کیا تو اب ہمارے پاس کچھ اس طرح کا انٹرفیس جو ہوا یہ دوسرے نمبر پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا بلاک آپ نے سمپل بلاک پہ کلک کرنا ہے اور یہاں سے ٹائپ سلٹ کرنی ہے کہ آپ بلاک ٹائپ کونسی ٹائپ ہیں بلاک ٹائپ میں کوئی بھی سلٹ کر سکتے ہیں ٹمپراری بلاک کرنا چاہتے ہیں پرمینٹ بلاک کرنا چاہتے ہیں جو بھی میں ٹمپراری دور پہ بلاک کرنا چاہتا ہوں میں ٹمپراری پہ کلک کر دوں گا اور یہاں سے آپ کوئی بھی ریزن سلٹ کر دیں آپ کا کاٹ گھن چکایا یا کوئی اوڈر پہ دینا ہے تو میں آدھر پہ کلک کر دیتا ہوں آدھر پہ کلک کرنے کے بعد میں یہ بلاک پہ کلک کروں گا یہ ہم نے سیمپل بلاک پہ کلک کر دیا سرچ کر رہے ہیں بلاک پہ کلک کرنے کے بعد یہ دیکھتے ہیں میرے پاس میسج بھی آگیا ہے اور یہ میرا کاٹ ٹامپوری طور پہ بلاک ہو چکا ہے میں اس کو کلوز کر دیتا ہوں واپس ہم جاتے ہیں دیکھتے ہیں یہ ہم کارڈ مینیجمنٹ پہ گئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا کارڈ ٹمپرلی طور پہ بلاک ہو چکا ہے سٹیٹس بلاک تو اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہم اسے ان بلاک کس طرح کریں گے ہم نے ادھر سی سے ان بلاک کرنا ہے یہ سمپل بلاک کے ساتھ ابھی ان بلاک کا آپشن بھی آگیا ہے پہلے یہ ان بلاک کا آپشن نہیں تھا ہمارے پاس تو ہم نے یہ سمپل ان بلاک پہ کلک کر دینا ہے ان بلاک پہ کلک کرنے کے بعد اب ہمارے پاس ایک اوٹی پی آئے گا ہماری ریجسٹر سمپے یہ اوٹی پی کیوں کہ میری ریجسٹر سمپ اسی موبائل میں ہے اوٹی پی آٹومیٹک درج ہو گیا ہے اور یہ سرچ کر رہے ہیں اور یہ میرا کارڈ دوبارہ ان بلاک ہو گیا سکسیس پولی تو یہ سمپل سا طریقہ تھا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ